بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ہم آپ کو بتائیں گے پرائیڈے سپیشل اسٹوریز میں لاس پارٹ ہوگا حضرت عدریس علیہ السلام کا آپ کے ارشاد فرمانے کے ساتھ ہی محفل برخاص ہو گئی اور سب لوگ ہجرت کی تیاری کرنے لگے کفار و مشرقین کو جب پتا چلا کہ مسلمان ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کی دلی مراد بھر آئی ان کی دلوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی ترکیب کامیاب رہی وہ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے اور اس گھڑی کا انتظار کرنے لگے کہ کب حکم کب جاتے ہیں چند دنوں کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام ماہ اہل و ایال شہر کے باہر متعینہ جگہ پر پہنچے جہاں پہلے سے آپ کے بہت سے پیروکار موجود تھے اور بہت سے چلے آ رہے تھے جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے بجانی بے مصر پوچھ کا حکم دیا مہاجرین کا کافلہ سوئے مصر روانہ ہوا اور عجب رو پرور سما تھا اس میں بوڑے جوان مرد عورتے بچے سب شامل تھے ان کے ہوتوں پر تذبیع و تحلیل کے نغمات تھے کتب میں کہیں مذکور نہیں کہ ان مہاجرین کی کتنی تعداد تھی لیکن اغلب یقین یہ ہے کہ وہ دو تین ہزار سے کم نہ تھے ہر اٹھنے والا قدم انہیں بابل سے دور لے جا رہا تھا ان دنوں مصر میں ستارہ پرستی جاری تھی سب سے بڑا دیوتا آفتاب تھا جس کو وہ اپنی زبان میں را کہتے تھے ان کے دارالحکومت کا نام مدینہ تشمس تھا جس کو مصری ان کہتے تھے یہی آفتاب دیوتا کا مندر تھا بادشاہ آفتاب دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اس لیے اس کا لقب راسیس ہوتا تھا یعنی ابن شمس یعنی یہی سبب ہے کہ سلطین مصر کو دعوی خدا ہی تھا آفتاب کے دیوتا کے علاوہ مصر میں اور بھی بہت سے دیوتا اور دیوتیاں تھی ہر شہر کا ایک خاص الگ دیوتا تھا ہر شہر پھر شہر ہر گھر اور ہر گھر کے فرد کا الگ الگ دیوتا ہوتا تھا سارے ملک میں انیس دیوتا اور گیارہ دیویاں بڑی تھی آپ نے یہاں پر بھی پیغام الہی اور عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں مختلف دنیا کے خطوں و غصوں میں کل بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں جن پر آپ کو کلی عبور تھا اور یہ رب کریم کی عطا بخشش اور حقیقتا موجزہ تھا جس قضب شہر یا قبیلے میں تشریف لے جاتے وہاں ان کی زبان میں تبلیغ کا فریضہ فرماتے آپ کو پیغمبر سریانی بھی کہا جاتا ہے دراصل آپ کو بت پرستوں کو اللہ تعالی عذاب سے درانی کے لیے مبوض فرمایا گیا تھا جنہوں نے اس دور میں ہر سو کفر و شرکہ بزار کرم کر رکھا تھا ایک دن آپ شہر سے باہر قبیلے میں تشریف لے گئے چاندہ صاحب بھی آپ کے ہم رہتے ایک درہ کے نیچے بیٹھ گئے چشم الزند میں قبیلوں والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ پیغمبر سریانی تشریف لائے ہیں لوگ رف طرف تھا آپ کے گر جمع ہونے لگے آپ کے نورانی چہرے رنگ و روک پروکار شخصیت اور باوقار بادہ مار فتح الہیہ سے محمود سرمگی آنکھیں دیکھ کر قبیلے کے سردار نے دریافت کیا آپ یہاں کس غر سے آئے ہیں میں تم کو اللہ عزوجل کا راستہ دکھانے اندھیروں کے نور کی طرف رہنمائی کرنے آیا ہوں آپ نے جواب دیا آپ کس اندھیرے اور کس نور کی بات کرتے ہیں قبیلے کے سردار نے استفار کیا یہ جو تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو ہی نے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اندھیرہ ہے دوزخ اور عذاب کا دائمی راستہ ہے اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت نور ہے جس کا سمر خدا واحد کی رضا خوشنودی اور جنت ہے آپ نے ارشاد پرمایا ہمارے تو بیسیوں خدا ہیں ان میں سے کس کی بات کرتے ہیں قبیلے کے سردار نے اپنی آنکھے جھپکتے ہوئے کہا اللہ واحد وہ ہے جس نے زمین اور آسمان منائے بے مثل ہے وہ جو دن اور رات کا خالق ہے ہمارے سر بھی اس کے آگے جھکتے ہیں جھکنے چاہیئے نا کے ہاتھوں سے بنائی ہوئے بھیجان مورتیوں کے سامنے آپ کی یہ باتیں سنگر قبیلے کے سردار اپنے لوگوں سے مخاطبوں اور باوازی بلند کرنے لگا میں نے آدم و شیز علیہ السلام کے صحیفوں کو دیکھا ہے اور میں توحید اور اللہ کی عبادت کی باتیں ہیں ادریس علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں اور اگر ان کے اور اللہ میں فرق ہوتا تو ان کی باتوں میں اختلاف ہوتا میرا مشورہ ہے کہ ہمیں حضرت قدریس علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لانے میں سبقت کرنی چاہیئے ہم پہلے بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے ساتھ ہیں قبیلے کے لوگوں نے کہا اور پھر سب توحید و رسالت پر ایمان لے آئے آپ قریہ قریہ گاؤں گاؤں بستی بستی شہر شہر جا کر لوگ کو احکام الائی سے متعلق بتاتے بعض آپ کی بات مان لیتے اکثر نہیں مانتے تھے لیکن آپ فرائز کی ادائیگی میں دن رات کوشہ رہے اور باقاعدہ تعلیم و تربیت شروع کر دی بعض قبائل اور قوم شیطان کے چنگل میں اس طرح گرفتار تھیں کہ وہ حق آواز کو پسند نہیں کرتی تھیں علاوہ آپ کے ماننے والوں کے خلاف مہازہ رائی کا منصوبہ بھی بنا رہے تھے اور یہ پہلا لشکر تھا جو راہ حق میں جہاد کے لیے نکلا تھا تو سب سے آگے اللہ کے رسول حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ہر لشکری جذبہ جہاد سے لبریس اور اللہ کی رضا اور اس کے نام کی سربلندی کے لیے جانسہ کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین اور مسترد تھے کفار و مشرقین نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کریں اور سرگردہ افراد جگہ جگہ لوگوں کو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اُبارتے اور کہتے خداوندِ آفتاب کے پروانوں اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے علاقے سے بہار نکال لو اور کل قسمان پری کے عالم میں بابل سے یہاں آئے ہیں آج کل تمہارے خلاف نبرازمہ ہے اسی طرح دونوں فوجیں ہم نے سامنے پڑی تھی مسلمانوں کو حکم تھا کہ جب تک ان کا رسول نہ کہے جنگ نہ کی جائے تمام حجت کے لیے دین پیش کیا جائے لیکن انہوں نے رد کر دیا اور کہلا بھی جا کہ جنگ ٹالنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو کفار کو اپنے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم نظر آتی تھی بہرحال دشمن جب جنگ ہوئی تو دشمن پہ جوش و جذبہ کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہیں باور کرانا پڑا کہ مسلمان آسانی سے غلبہ نہیں پاسکتے گھمسان کرن پڑا شام سے پہلے پہلے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور سرپٹ پاؤں رکھ کر دوڑے اور بہت سارے کفرین اور مشرقین کو گرفتار بھی کر لیا گیا میں وہی ادریس ہوں جس کو تم نے عذیتیں دی ہوں تکلیفیں دے کر ہجرت پر مجبور کیا اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے انہوں نے سنا تو خوف سے تھر تھرک آپ میں لگے وہی بوڑا جو آپ کے پاس وف لے کر آیا تھا اب وہ نظر بعد میں آیا اور آگے بڑھا سر کو تعظیمان جھکایا اور تتراتی آواز میں گھویا ہوا تم اسی سرزمین کے فرزند ہو ہمیں تم سے نیک سلوک کی امید ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم سب کو نیک ہدایت دے اور ان کے چہروں پر جہاں مردنی کے اثار نمائیاتے رونک آگئی اور اس موقع پر کئی لوگ داخل اسلام بھی ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں خطہ زمین پر بسنے والے جزائر میں رہنے والے آپ سب پر متی و فرمبردار ہو گئے حضرت ادریس علیہ السلام کی تربیت یافتگان میں سے جو علم فضل کے صاحب کمال تھے دوسرے اصاب بیٹھے آپ تشریف لائے تو سب تازیمن کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر تک سکوٹ رہا پھر آپ نے فرمایا میں نے اکتہ عالم کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور چاہتا ہوں کہ ہر حصے پر حاکم متعین کر دوں وہ وہاں کی سیاست اور ملکیت کا ذمہ دار ہوگا اسی طرح آگے دین کا جو ایک کارما تھا وہ چلتا رہا اور اس بات کو زینشین کر لو کہ تمام قوانین اور مقدم شریعت کا قانون ہوگا حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور شاہ فراغت کے بعد عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے اور اب آپ کے دل میں حیات عبدی کی تمنہ پیدا ہو چکی تھی ایک دن دھوپ کی تمازت سے آپ کو سخت تکلیف پہنچی دل میں خیال گزرا کہ تھوڑی سی دیر دھوپ میں شدہ سے میرا یہ حال ہو گیا اس فرشتے پر کیا گزرتی ہوگی جو نہ جانے کتنے ہزاروں ساتھ سے اس پر مقرر ہیں آپ نے بارگاہے حمدیت میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اس بوجھ کو ہلکا فرما سورسی گرمی کو اس لیے کم فرما دے دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا اور فرشتے کو مسائب میں تحقیق کر دی گئی جب فرشتے کو سکون حاصل ہوا تو سوچنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بند عدریس کی شفقت کا نتیجہ ہے جس نے تیرے لیے دعا کی فرشتے نے سنا تو آپ کو ذات سے اس عقیدت سے محبت ہو گئی اور آپ سے ملاقات کا شرف اور اخوت اور دوستی اور عزت عطا فرما دعا قبول ہوئی فرشتہ ملاقات کے لیے آیا اور پھر کبھی ملنے کے لیے آتا جاتا تھا ایک دن آپ تشریف فرماتے کہ فرشتہ آ گیا تمہاری اسرائیل سے بڑی دوستی ہے ہاں کیا تم میرے بارے میں ان سے درخواست کر سکتے ہو آپ نے پوچھا کیا اس سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں تاخیر کر دے میں بقیہ زندگی خوب اطاعت اور عبادت میں گزار دوں گا تاکہ روز قیامت پریشان نہ ہوں فرشتے نے سنا تو کہا اے دوست تم کو اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں کہ جب موت آتی ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتی مجھے یاد ہے مگر تم بات کر کے دیکھو آپ نے جب زور سے زور دیا تو فرشتے نے بارگاہ ہے رب العزت میں حضرت عدریس علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عدریس کو ملک الموت کے پاس لے جاتا کہ اس سے خود بات کر لے اگر وہ ایسا فرشتہ ہے جو میرے حکم کے بغیر دائیں بائیں کی جانب بھی دیکھتا نہیں اس نے خداوندی پا کر فرشتے نے اپنے پر کھولے اے نبی مکرم آپ میرے پروں میں آ جائیں آپ بیٹھ گئے تو فرشتہ پرواز کر کے اپنی منزل اور رافتہ پر پہنچا وہاں انہیں چھوڑا اور پھر ازرائیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا بھائی میرے دوست عدریس کی خواہش ہے کہ اس کی روح تاخیر سے قبض کی جائے یہ تو میرے لئے ممکن نہیں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے تمہیں بتا دوں یہ کہہ کر حضرت ازرائیل علیہ السلام نے ریجسٹر دیکھا تو کہا تاجب ہے وہ ابھی تک زندہ ہے یہاں تو لکھا ہے کہ اس کی موت آفتاب کے قریب ہوگی کہاں ہے وہ میں اسے آفتاب کے پاس چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں جا کر دیکھو وہ وسال پا چکے ہوں گے اسرائیل علیہ السلام نے کہا پرشتہ واپس گیا تو دیکھا آپ کا تائر روح قفص انصری سے پرواز کر چکا تھا ملائکہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور بیت المامور میں دفن کر دیئے سورہ مریم میں ہے جو بلند کہ بلند کیا ہم نے ان کا مقام انی سے یہ مراد ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا لاسٹ اپیسوڈ ہم نے آپ کے لئے پیش کیا ہے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ہماری سوریز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیکس سوری میں آپ سے ملتے ہیں جب تک ہمیں ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ